اسلام علیکم جی میرے صاحب اس وقت ہیں ریحان زفر صاحب سعودی عربیہ سعودی عربیہ میں کس جگہ سے ہیں سر جی میں ریاض سے ہوں سر ریاض سے ریحان بھائی جو ہیں یہ آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں ماشاءاللہ ان کا بڑا لبا چوڑا کریئر ہے اور بڑی اچھی پوزیشن پر ہیں اور فیچر پلانز میں ان کا کینیڈا میں بھی آل بوس ان کی ہو گئے میں ہیں ڈاکیمنٹیشن اور ہی اس پلانز ٹو گو دیر ایس ویل تو ان سے میری باتچیت ہوئی کال انہوں نے ہماری ورکشاپ لی فیفت آف مارچ ٹو تھوزنڈ ٹوئنٹی تھری والی اور پھر انہوں نے سیشن بھی آئی لیا نیکس ٹے ایک ڈاکٹس آپ نے بھی سیشن لیا انہوں نے بھی لیا اور مزید کی بات ہے دونوں اوورسیز ہیں اور دونوں کو میں نے مارکٹ کے بارے میں تو جو بھی ہم نے آپس میں باتیں کی وہ تو کی میں جو اپنی ایک ذمہ داری سمجھ کے لگا ہوا ہوں ایک مشن سمجھ کے لگا ہوا ہوں کہ پاکستان میں ایمپلائمنٹ اپرچونٹیز نکلیں پاکستان کے اندر انویسمنٹ آئے پاکستان کے اندر کمپنیاں بنیں پاکستان گروہ کریں تو ریحان بھائی کو میں نے ریکویسٹ کی ہے ان کا ای میل اڈریس ہم ان سے لے بھی لیتے ہیں بھی بلوا بھی لیتے ہیں اور میں ان کو کہوں گا مجھے بٹس اپ کر دیں میں نیچے اس کے ڈسکرپشن میں لگا ہوا ہے آپ ویا ای میل جو ہیں جتنے بھی لوگ جو سوفیئر انجینئر ہیں ڈیجیٹل مارکٹنگ میں ہیں یا سوشل میڈیا مارکٹنگ میں ہیں گرافک ڈیزائنر ہیں یا جو آپ کے ویڈیو ایڈیٹرز ہیں ایسی او کے ایکسپرٹس ہیں وہ ان کو اپنا سی وی جو ہے وہ بھیج دیں لیکن کم از کم جس آدمی نے ایک سال کام کیا ہوا ہے تھوڑا سا ایکسپینینس کی ہے میں کہوں گا کہ فریشر نہ شروع ہو جائیں کیونکہ فریشر کو وہاں پہ بلائے گا بھی کوئی نہیں اور وہ فائدہ نہیں ہوگا اور اینڈ پہ پھر ریحان بھائی کے اوپر اتنا لوڈ آئے گا کہ وہ دیکھنی چھوڑ دیں گے تو اس کو ابیوز نہ کریں ای میل اڈریس کو ایک تو سی وی پروپر بنی ہو یہ نہ ہو کہ غربت اور امداد کی آپ تصویریں گھنچ کے قریب ہوں گی جو ہمارے ملک میں ہیں کہ وہ آپ ان سے ایڈ مانگنی شروع کر دیں تو ایڈ نہیں ان کو میں نے ریکویس کی ہے کہ آپ لوگ کی سی ویز جو ہیں وہاں پہ ڈیفرنٹ جگہوں پہ فورڈ کریں تاکہ پاکستان کے جو بچے ہیں ان کو نوکریاں ملیں اور کچھ لوگ ان کے حلقہ باب میں ہیں جو پاکستان میں کمپنی بنانا چاہتے ہیں اپنی سوفٹری ڈویلپ کرنا چاہتے ہیں اور اس طرح کی مارکٹنگ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی انہیں بھی یہ فورڈ کر دیں گے کہ یار ایز کمپیر ٹو ادر کنٹریز ریجنل ان کے دوست ہیں انڈیا میں بھی دوست ہیں اور جگہ بھی ہم کسی ملک کا نام نہیں لیتے کہ پاکستان چیپیسٹ ہے اور پاکستان کے یوت کو بھی ٹرائے کریں ان کو کام دیں اور میں امید کرتا ہوں کہ اس سے کمپنیاں بنیں گی پارٹرشپ بنیں گی ڈالرز آئیں گے پاکستان کے اندر اور آپ لوگ جو ہے ایمپلائیمنٹ اپرچینٹیز آپ لوگ کے لیے ہوگی کیوں ریان بھائی آپ کا how will you add something to it جی بلکل بہت شکریہ جواد بھائی جواد بھائی سے ویسے تو میں نے سٹاک سے ریلیٹڈ ہے اس کے لیے ہم نے سیشن رکھا تھا اور پرسنل ڈیولٹمنٹ کا حالے سے تو بات چل نکلی تو بلکل ایسے یہ کہ کیونکہ ایسے ایکسپیٹ جو باہر رہ رہے ہیں ابھی اور جو جو اچھی پوزیشنز پہ ہیں جو کہ کچھ ایڈ کر سکتے ہیں مطلب اس طرح اگر ہم باہر سے کمپنی اسٹیبلش کرتے ہیں کینیڈا وغیرہ میں یا امریکہ میں اور اس طرح اگر ہم ہم اپنی جو یہ ریکنس اس کو اپرچونٹی میں تبدیل کر سکتے ہیں وہ اس طرح کے ابھی ہماری مارکٹ بلکل جو گری ہے ڈالر کی وجہ سے تو اگر آپ دیکھیں تو ایک جو بندہ آپ اگر انڈیا سے اٹھا رہے ہیں تو اگر آپ اس کو ایک ہزار ڈالر دے رہتے تو اس کو وہاں انیس بیز آٹھ تو وہاں تو ریٹ ابھی بہت ہائی بھی اتنا سستہ آپ کو ریسورس نہیں ملتا تو وہ ہی یہاں جب لوگ یہاں سے اٹھائیں گے تو اگر چار سو ڈالر بھی ایک بندے کو دیتے ہیں تو ایک لاکھ روپے سیلری بن جاتی ہے تو ایک تو وہاں کاسٹ بہت کم پڑے گی اور یہاں اپرچونٹی بھی کریٹ ہوگی اور اپرچونٹی بھی بھی ملے گی اور یہاں اس کے لیے بھی ایک اچھی انکام ہو جائے گی تو ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے جو باہر ابھی رہنے والے ہیں ان کے لیے کہ اس کو ہم جتنا یوٹلائز کر سکتے ہیں اور for example وہاں پروجیٹس ون کریں یا کمپنی اسٹیبلش کریں اور یہاں سے ریسورسز لیں تو بہت آپ کو بھی بینفیٹ ہوگا اور دیفنیٹلی پاکستان کے دن اچھلی خدمت ہوئی جائے گی لڑکوں کا بینفیٹ ہوگا جو یہاں پر فریشرز ہیں یا جو نئے لڑک ٹیلنٹ نکل رہے تو ساروں جتنے بھی لوگ ہیں باہر جن کے پاس کچھ اختیار ہے اور جو اتنی اس میں پوزیشن میں ہیں ٹیلنٹ وائز بھی فنانشل وائز بھی تو وہ اس میں ضرور اس چیز پر غور کریں اور کمپنی وغیرہ اسٹیبلش کریں پلس ایک میرا میسیج وہ جواز صاحب نے دیا ہے چانس تو لڑکوں کے لیے بھی یہی ہوگا کہ میں جواز صاحب سے یہ سکل پر توجہ دیں انگلیش سپیشلی ہی سکھیں کیونکہ جب آپ انٹرنیشنلی بات کریں گے کسی سے بھی کام کریں گے تو جب آپ کلائنٹ سے ڈیل کریں گے تو انگلیش آنا بہت ضروری ہے تو انگلیش پر سپیشل توجہ دیں کچھ بھی کریں آپ لوگ یوٹیوب اب تو فری میں اتنا کچھ نالج مل جاتے ہیں تو اپنے انگلیش پر بہت زیادہ فوکس کریں کمیونکیشن سکلز کو بہتر کے لئے یہ طریقے سے بات کرنا یہ سب چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ کو ٹیکنیکل نالج تو ہوتا ہے لیکن اگر آپ صحیح صحیح بات نہیں کر پاتے تو یہ آپ کی بدوری ویکنس بن جاتی ہے اور یہاں آپ مار کھا جاتے ہیں اگر آپ کسی انڈین سے یا فلپین سے کسی سے کمپیٹ کرتے ہیں تو ایک تو پاکستان کے لئے لڑکے جو ہیں ان کے لئے یہ بہت ضروری میسیج ہے کہ اس پہ کام کریں اپنی کمیونکیشن سکلز پہ بات کرنے کے طریقے پہ اس کے علاوہ ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ٹائمز آئے نہ کریں جیسے جواد بھئی بھی اکثر کہتے رہتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ پروڈکٹیف کام میں حصہ لیں جیسے جواد بھئی کی ویڈیوز ان کا چینل ہوگرہ دیکھیں مطلب آپ فالتو ادھر ادھر یوٹیوب پہ فالتو گانے سنیں یا وہ کام کرنے کے بجائے جواد بھئی کی ویڈیوز دیکھیں یہ خلوصی نیت سے کام کر رہے ہیں سب سے بڑی بات یہ کہ یہ کوئی عام اس طرح یہ نہیں کہ کوئی بروکر ہیں یہ اس طرح ہے مطلب یہ تو پاکستان کی خدمت کریں یہ تو جسٹ یہ پیسہ ہوالی ان کی بات ہے کہ جسٹ یہ سیریس رکھنے کا بھانہ ہے تو یہ قوم کی خدمت ہی ہو رہی ہے اور اب اتنی نیکٹیوٹی کچھ نیکٹیو ہو رہے کہ ہمیں چاہیے کہ یہ جو ہے روشنی کی کرن نظر آ رہی ہے کہ پاکستان میں ایسے لوگ اس طرح سے خدمت کریں تو ان سے فائدہ اٹھائیں مطلب یہ صرف سٹاک ہی نہیں ہے مطلب ان کے پاس بہت سارا نالج ہے بزنس کا بھی نالج ہے ان سے بشک ون آن ون سیشن نے ڈیٹیل میں آپ نے پرسنل آپ فیڈ بیک لے سکتے ہیں اپنے سرکمسٹانسز کے لحاظ سے بھی جنرل سٹاک مارکٹ میں سیکھیں اور ایک اور بڑا اچھا انہوں نے مشورہ دیا تھا مجھے جو میں باقی پاکستانیوں کے لیے بھی کروں گا کہ اگر آپ کے چھوٹے بھائی ہیں یا اگر آپ کے بچے بڑے ہیں دس بارہ سال کے ہیں تو ان کو شروع میں بارہ پندرہ سال کے عیج میں آپ اکاؤنٹ کھلوا دیں وہ تھوڑا تھوڑی اماؤنٹ انویسٹ نہیں ہے بس ایک پراپر طریقے سے سیکھیں ان کی ویڈیوز ہی دیکھ لیں یوٹیوب پہ تو ایک تو یہ کام کریں کہ مطلب پوسٹیویٹی کی طرف آئیں اور نیگٹیف کو چھوڑ کے اور یہ پولٹیکل ایفیلیشن وغیرہ سب چھوڑ کے صرف آپ اپنا سوچیں مطلب یہ سب چیزیں فضول ہیں ان میں ٹائم برباد کرنے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے آپ صرف ایک تو یہ انہوں نے بڑا شمشہ دیا کہ چھوٹے بہن بھائی اگر آپ خود اگر آپ کی ایج ہوگی ہے تو چھوٹوں کو ابھی سے لگا دیں جیتے وہ وارن بوفے کے انہوں نے اگزامپل دی آٹھ سال میں اس نے پہلا شیئر خرید دیا گیارہ بارہ سال کے مجھے میں بزنس شروع کر دیا تھا تو یہ آپ بہت ضروری کام کریں سوارا ساتھ جو آئی ٹی کے لڑکے ہیں ان کو مشروع دی ہے کہ اپنی اور بھی لڑکے ہیں مطلب آئی ٹی کے لابا بھی بیک گراؤنڈ سے اپنی کمیونکیشن سکل پہ سپیشل فوکس کریں ہم کیونکہ ہم لوگوں کا سٹینڈر آف ایڈوکیشن تھوڑا میں وہی ان سے ڈسکس کر رہا تھا کہ انڈیا کے مقابلے میں ہم لوگ کافی پیچھے رہ گئے ہیں ان کی انگلیش وغیرہ کا لیول بہت ہائی رہتا ہے تو انگلیش پہ کام کریں اور پروفیشنلزم کی طرف کام کریں پیسوں کو ابھی شروع میں نہ دیکھیں جب آپ فریش نکلتی ہیں تو بیشک آپ فری میں بھی کئی کام ملتا ہے آپ کو ایکسپیرینس حاصل کرنے کا موقع مل رہا ہے تو فری میں چلے جائیں تی اے مینے چھے مینے کام سیکھیں پریکٹیکل ایکسپیرینس آپ کا اضافہ ہوگا تو اس کی بیس پہ آپ کو جم ملے گی تو پہلے پانچھے سال آپ ان چیزوں پہ پیسوں پہ نہ رہیں تھوڑی بھی ملتی ہے لیکن ایکسپیرینس ہوتا ہے تو آپ وہ ضرور حاصل کریں تو انشاءاللہ وہ جواد بھی اسے بات ہوئی ہے تو جتنا ظاہر ہے ہم ایزے ایکسپیرٹ جتنا کر سکیں گے وہ کریں گے میرا بھی انشاءاللہ پلان ہے اگر کینیڈا سٹیبنے کے بعد ہم کچھ اگر اسٹیبلش کرتے ہیں وہاں پہ ریسورسز اگر ہمیں چاہیوں گے تو دیفنیٹلی پاکستان ہی پرائیٹی ہوگا اور وہ ہی ہمیں سب سدہ اچھا سوٹ کرتے تو انشاءاللہ ملجل کے آگے لے کے چلنا ہے ہم پاکستان کو اور حالات برے ہیں لیکن نیکٹیوٹی بہت زیادہ ہے لیکن یہ ایک روشنی کی کرنے فالو کریں ہیں اور ہم ایک پوری ایک نیٹورک بنائیں اور انشاءاللہ اس کو لے کے آگے چلے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا ہے انشاءاللہ سر دیکھیں اس وقت ایک کروڑ پاکستانی پاکستان سے باہر ہے یعنی ہر پچیس میں سے ایک بندہ باہر ہے اگر وہ ایک بندہ باہر ہماری ریپیزنٹیشن صحیح نہ کر دے تو وہ پچیس لوگوں کے لیے ایپلائیمنٹ جنریٹ یہ جو آئی ٹی کا جو دور آ گیا ہے جو جدہ میں صبح میں بیٹھا انگلینڈ میں بات کر رہا تھا اب ہی میں بیٹھا ہوا ریاد میں بات کر رہا ہوں تو یہ یہ آئی ٹی نے دنیا بدل دی ہے ان چیزوں نے دنیا بدل دی ہے کہ آپ کہیں پہ بھی کام کر سکتے ہیں بیٹھ کے تو اگر وہ ہمارے جو جتنے بھی بچے لوگ سن رہے ہیں جیسے امریکہ میں ڈاکٹرز آر ویڈی 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 ریچ صبح میں نے ڈاکٹرز آب کو یہ مشورہ دیا تھا انہیں میں نے کہا یار ڈاہی کروڑ ہو پہ کہ کوئی اوقات نہیں رہ گئی جیم بورڈ پہ کمپنی انہیں گئے ڈاکٹرز آب ہو گئے بنائیں ایک ہاسپٹل بنائیں یہاں اور چین آف ہاسپٹل اگر آپ نے دیکھنا ال شفا کو آپ ڈاؤنڈوڈ کر لیجئے کہیں گے میں آن لائن دکھا دوں گا کسی کو ال شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل they are doing very fine job 89 سے کر رہے ہیں کام اور بہترین کام کر رہے ہیں فارمیسیز بھی ہیں ان کی اور پبلک لیمٹیڈ کمپنی ہے تو آپ ایک تو پبلک لیمٹیڈ کمپنیاں بنا سکتے ہیں دوسرا یہ کر سکتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی ایکسپورٹ دیکھیں میں تو ریحان بھائی کی طرح جو ہے وہ آپ کو ٹیکنیکل ٹرمز میں تو آئی ٹی کی تنخواہیں نہیں کمپیر کر کے بتا سکتا لیکن اتنا بتا سکتا ہوں کہ ایمازون پہ جو لڑکا یا لڑکی گھنٹے گئے ہیں چالیس ہزار روپے اگر وہ روز کے کماری ہے اور تیس دن لگا لیں بارہ لاکھ نہ کریں دس لاکھ کر لیں تو یہ انسکلڈ ورکر کی اتنی سیلری ہے وہاں پہ تو اب اگر یہ کام یہاں پہ ہو رہا ہے تو سوچے سکلڈ جو آئی ٹی کو سمجھتا ہے جو ڈیجیٹل مارکٹنگ کو سمجھتا ہے جو ایسی او کو سمجھتا ہے جو گیمنگ کو سمجھتا ہے آپ ریحان بھائی تو ایک ایک ایکسپرٹ ہیں اور ایک بڑے اچھے پڑے لکھے لوگ ہیں مجھے جو کم پڑے لکھے پاکستان نے کہا میں کہا یا ٹیکسی چلاتے چلاتے ختم ہو جاؤ گے تم نیو یورک میں یا جو ہے ادھر ٹورانٹو میں تو بہتر ہے کہ کوئی کمپنی بنا لو کچھ کر لو اپنے ملک سے کچھ لنک کر کے مزدوری یہاں سے کرواؤ اور مال وہاں بیچو تو آپ کی جو ایکسپورٹ کا بڑی چیزیں آپ کی لوکل ہیں جن کا پوٹینشل ہے جن میں ہی بھی لیبر لگتی ہے ابھی ہم نے اسی لیے انٹرپنیورشپ کا فری آف کاؤس شروع کیا ہوا ہے سی ایس آر کے تحر ہم انٹرپنیورشپ کلاب ہم نے بنایا ہے ادھر میں بچوں کو ٹرین کر رہا ہوں اسی طرح جو سٹاک مارکٹ کے لیے جو بروکرز کی ٹریننگ پاکستان میں کوئی سارے انسیٹیوٹ نہیں ہے جو بروکرز کو ٹرین کریں وی آر دا پائنیورز کے جس نے سب سے پہلے سیٹیفیکیٹ اور یہ بھی نہیں کہ وہ ٹرام ڈے کھہری کے ساتھ مل کر نہیں پاکستان کی بون اف دا بیسٹ بروکرز فرم پبلک لیمیٹڈ کمپنی ایف اینیل کے ساتھ ان کے ساتھ میں نے اسوسیٹ کر کے انہوں نے مجھے ایک سینٹر پناہ کے دیا اور ان کو ہم سیٹیفائیڈ جو ہے وہ بچے نکال رہے ہیں اور یہ بچے کل کو جا کے کام کریں گے دنیا میں انشاءاللہ اور نام روشن کریں گے تو آپ سب کو یہی میسیج ہے کہ پاکستان میں کمپنیز فرم کریں پاکستان کی لیبر کو یوٹیلائز کریں پاکستان میں سستی لوگ ہیں دوسرا میں ڈاکٹرز کو یہ پہل کروں گا کہ پوری دنیا میں سرجیری کرنے کے لیے اب پاکستان سب سے سستا ہوگا کیونکہ امریکن انشورنس کے مطابق جن لوگ کے پاس انشورنس نہیں ہوتی اور انشورنس بڑا کاؤسٹ کرتی ہے اگر انہوں نے کوئی سرجیکل آپریشن کرنی ہے تو یہاں کوئی ڈاکٹرز آسپٹل بناتے ہیں تو وہ وہاں سے فلائے کر کے بھی بندہ آتا ہے تو وہ چیپ ہے کوئی میجر سرجری اگر اس نے کرانی ہے تو ہیلتھ میں آپ اس چیز کو کر سکتے ہیں کیونکہ میرے اپنا ذاتی پرسنل ایکسپینینس تھا میرا دوست ایک آیا ہوا تھا اپنے کام کے ٹائم پہ تو میں نے کہا بھئی آپ یہاں کام اس نے کہا یہاں ڈینٹسٹ سے یہ میجر کام ہونا تھا میرے دانت کا تو میں نے کلکولیٹ کیا کہ یہاں ٹکٹ ٹکٹ اور خرچات جو ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے تو میں پاکستان میں گھر لوگوں کو مل بھی آتا ہوں اور پاکستان سے کروا لیتا ہوں تو اس کا ایڈونٹیج نہیں ایف فیٹ ہینڈز اوور یو آ لیمن ٹرائی ٹو میک آ لیمن ایڈ قدرت نے اگر کھٹائی آپ کے آج میں دے دی ہے نبو پکڑا دیا ہے تو آپ سکنجمین بنائیں اور اسے بیچ کے پیسے کمائیں تو یہ یہ ہی آرٹ ہوتا ہے ایسے ہی قومیں اٹھتی ہیں اگر آپ اس طرح نہیں کریں گے تو پھر مشکلات جو ہیں وہ آپ لوگ کے لیے بڑھ جائیں گے تو کسی بھی بہت شکریہ اپنا ریان بھائی سوری آپ کو رکس آب کہہ جا میں انجینئرن صاحب ہیں یہ تو تو ریان بھائی بہت بہت شکریہ بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کر کے اور امید کرتا ہوں ایمیل درست پر آپ مجھے واتس ایپ کر دیں میں نیچے ڈسپلی کر دیں بولنا تو بولنا لیکن بول میں سمجھ نہیں آئے گا غلطی ہو جائے گی میں آپ کو یہ زوم پہ آپ کو میں چیٹ پہ بھیجتا ہوں اس پہ کر دیں یا واتس ایپ پہ کر دیں میں اتنا آپ کی طرح آئیٹی سکیل نہیں ہوں اتنا ہائے تو یہ آگیا جی ام ایہ مر ای 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 این ایم ای 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 جی تو میں یہ اس پہ ویٹس اپ بھی کر دیجئے گا میں اس کے اوپر نیچے ڈسکرپشن میں لگا دیتا ہوں اب سی ویز بھیجئے گا ٹائمڈاٹس ان کا زیانہ کیجئے گا ریان بھائی کا کیونکہ بندہ بیزی ہوتا ہے اپنے کاموں میں اگر ایک آدمی کوئی فیور پاکستان کو دے ہی دے تو اب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ لطیفے بیجنے شروع کر دیں میمز بیجنے وہ بلوک کر دیں گے یا وہ ان میں لوگوں کو ٹرینڈی نہیں کریں گے سپیم میں چلی جائیں گی ساری تو سپیمنگ نہ کیجئے گا یہ گزارش ہے آپ لوگوں سے بہت بہت شکریہ جی رہان بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تب تک کے لیے خدا حافظ